جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا اور مکروز کیا اللہ کے سامنے کرتا ہوں کہ ان کو ایک ایک آسکتہ نہیں چھوڑا اگر شہباز شریف کے خلاف ایک بھیلے کی کرنچن نکل آئے تو میں ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گا نیب نے آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سکنڈل میں میاں شہباز شریف کو گرفتار کر لیا طبی موائنے کے بعد لوگ اپ منتقل آج رات نیب کے مہمان رہیں گے صبح ریمان کے لیے اتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا فواد حسن فواد نے بیان دیا میرا کام وزیر اعلیٰ کے احکامات کی پابندی تھا یہی بیان میاں شہباز شریف کی گرفتاری کی وجہ بنا آشیانہ کیس میں ہاتھ چیما سمیت متعدد ملزمان پہلے ہی گرفتار ہیں شہباز شریف نے فواد حسن فواد کے ساتھ مل کر لطیف کمپنی کا ٹھیکہ منسوخ کیا منظور نظر کمپنی کو دیا قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا گیا نیب کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ کا اقدام بدنیتی پر مبنی تھا آشیانہ ہاؤسنگ سکیم میں پھپر قوانین کی بھی خلاف ورزی کی گئی شہباز شریف کی گرفتاری مزاکہ خیز ہے آج جو سلوک وہ روا رکھیں گے کل انہیں بھی تیار رہنا چاہیے نواز شریف کا چھوٹے بھائی کی گرفتاری پر ردیعمل حمزہ شہباز نے گرفتاری کو نیب نیازی گٹھ جوڑ قرار دے ڈالا کہا دھانلی کو گرفتاری کے پیچھے نہیں چھپائے جا سکتا پارلمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کی دھنکی نیب کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کر پاکستان کو جن لوگوں نے لوٹا ہے ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے اور یہ ایک اہم قدم ہے اس احتساب کی طرف اس کو ہم خوشائن سمجھتے ہیں اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو آگے بڑھنا چاہیے اور جو باقی بڑے مقدمات میں لوگ ملووس ہیں ان کو بھی گرفتار ہونا چاہیے شہباز شریف کے بعد مزید بڑی گرفتاریاں بھی ہونے والی ہیں احتساب سے کوئی نہیں بچے گا نیب آزاد ادارہ ہے حکومت صرف تحقیقات میں سہولت پر اہم کرتی ہے وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں ساد رفیق اور سلمان رفیق کے نام ای سی ال میں نہیں ڈالے شہباز شریف زمیر کا قیدی ہے جس کی چین سے ترکی تک عزت ہے اسے گرفتار کیا گیا احتساب کے نام پر انتقام حکومت کو مہنگا پڑے گا خواجہ ساد رفیق کی دھمکی کہا وزراء خود کہہ رہے ہیں کہ یہ انتقام ہے فیصل آباد میں بھی آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں عوام کو لاکھوں روپے کٹی کا لگایا گیا بارہ لاکھ کا گھر سولہ لاکھ میں دیا گیا ترقیاتی اخراجات کے نام پر چار لاکھ اضافی وضول کیے گئے الوٹیز نے ناقص تعمیرات کا بھانڈا پھوڑا اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری سے دنیا میں اچھا تاثر نہیں جائے گا بلاول بھٹو زرداری کا ردعمل خرشیچا کہتے ہیں سپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتاری پارلمنٹ کی توہین ہے اپوزیشن نے میاں شہباز شریف کی گرفتاری پر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جمع کرا دی 35 کروڑ روپے کا جہاز صرف شہباز شریف صاحب نے استعمال کیا اب شہباز شریف صاحب کو نوٹس ہی چھوک کیا جا رہا ہے مشاہد اللہ خان صاحب ہم نے انہیں جو ہے وہ ایک تو علاج کا جو ہے وہ تو نوٹس دے رہے ہیں کہ آپ پیسے واپس کریں 54 ہزار پاؤنڈ جو انہوں نے قرض کیا شہباز شریف نے وزیر اعظم کا تیارہ استعمال کیا قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا راوڑ محل کی دیوار بھی سرکاری خلچے پر بنی مشاہد اللہ خان کے علاج پر 54 ہزار پاؤنڈ خرچ ہوئے وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے لیگی رہنماؤں کے خلاف نئی چارٹ چیٹ پیش کر دی کہا قوم کی دولت کی واپسی کے لیے نوٹس جاری کر رہے ہیں فواد چودری کون ہوتے ہیں جواب مانگنے والے کیا وہ نیپ کے ڈریکٹر ہیں پی آئی اے کا ایک روپیہ بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کیا مشاہد اللہ خان کا جوابی وار ملک محمد احمد خان کہتے ہیں شہباز شریف نے وفاق سے لیے گئے جہاز کا خرچہ جیب سے ادا کیا بیٹے کے خلاف کیس پر میاں محمود الرشید استیفہ کیوں نہیں دیتے اس پروسس میں ساکھ دار ساکھ کے دو اور فلیٹ لینڈن میں نکل آئے ہیں جو کہ پہلے اس کیس کا حصہ نہیں تھے کیونکہ نیپ میں جو ریفرنسز اور داخلت میں تو بہت سری بینامی گی ہے یہ دو فلیٹ دیتے ہیں جو ان کے اپنے ذاتی نام ہیں حکومت کو بیرون ملک غیر قانونی اساسے رکھنے والوں کی تفصیلات مل گئے صرف پرطانیہ اور یو اے ای میں پاکستانیوں کی دس ہزار جائدادوں کی نشان دہی تین سو کو نوٹس جاری لندن میں ساکھ دار کے نام مزید دو فلارس نکل آئے وزیراعظم کے معاونے خصوصی شہزاد اکبر کہتے ہیں بینامی اکاؤنٹس میں رقم منتقلی کی تفصیلات بھی مل رہی ہیں پینامہ میں نام آنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کرپشن کی گئی خدمت خلق فاؤنڈیشن کے ذریعے رقم لندن بھیجنے کا الزام منی لانڈرنگ کیس میں ایم کئیم کی مشکلات بڑھ گئیں بانی ایم کئیم اور دیگر رہنماوں کے خلاف کیس اسلام آباد میں چلے گا ایف آئی اے نے کراچی کی انصداد دہشتگردی عدالت کو آگاہ کر دیا بنی گالا میں غیر قانونی تعمیرات کیس کی سمات وزیراعظم عمران خان نے اپنا گھر ریگلرائز کرانے کی یقین دہانی کرا دی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے معاملہ عمران خان ہی سپریم کورٹ لائے تھے سی ڈی اے کو سب سے پہلے وزیراعظم کے خلافی ایکشن لینا چاہیے لاہور میں پولیس اہلکاروں پر تشدد اور حب سے بیجا کیس میں سبائی وزیر میاں محود رشید کے بیٹے کی عبوری زمانت منظور پولیس نے ایف آئی آر میں درج سفید گاڑی خبزے میں لے لی تفتیشی افسر نے تشدد کا نشانہ بننے والے کاؤسٹیبل کا بیان ریکارڈ کر لیا کراچی کی پی آئی بی کالنی سے لڑکی کے فرار کا کیس دعا کا وقاس کے ساتھ جانے پر اسرار عدالت میں کہا اغواہ نہیں کیا گیا مرضی سے لڑکے کے ساتھ گئی تھی ابھی نکا نہیں ہوا تو جانے کیسے دیں عدالت نے لڑکی کو دار علمان اور لڑکے کو ریمانٹ پر جیل پھیج دیا فیصل آباد کی انجینئرنگ یونیورسٹی میں طالبیم کی خودکشی کے اس میں نیا موڑ جامعہ کے ڈریکٹر نے موت کی وجہ ٹیچر سے محبت قرار دے دی حراسہ کرنے کی درخواست پر سیف اللہ کے والدین نے تحریری معافی مانگی تھی کتل میں آپ سے شادی کرنے چاہتا ہوں یہ بچا جو ہے یہ بلیڈ سیڈ مارک اپنے ڈپارٹمنٹ ویڈ ٹیچر کے آفس میں ہے کہ میں نے سویسائیڈ کر لینے گا ایک ٹیچر اور سنورنٹ کا یہ کوئی رشتہ بنے گا کراچی سے چھینے گئے موبائل پونز ہیران سمگل کیے جانے کا انکشاف سی ٹی ڈی نے سو سے زائد بار داتوں میں ملوث تین ملزمان دھر لیے گرفتار گروہ کا تعلق لیاری گینگ وار کے جبار لنگڑا گروپ سے ہے کراچی میں گرین لائن بس منصوبہ شہریوں کے لیے وبالے جان بن گیا ایمیجنر روڈ پر کیپری سینما سے نمائش جانے والا ٹریک بن اطراف کی سڑکوں پر سارا دن بدترین ٹرافک جیم رہا گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئیں بیچارہ دلہ بھی بارات لیے ٹرافک جیم میں پھسا رہا پہنچنا تھا نو بجے ایشیائی ترقیاتی بینک کو نئی حکومت کا سو روزہ پروگرام پسند آ گیا نائب صدر کی وفاقی وزیر منصوبہ بندی خسرو بختیار سے ملاقات آئندہ تین سال کے پروگرام کے لیے رقم بڑھا کر سات ارب دس کروڑ ڈالرز کر دی توانائی اور انفرسٹرکچر کے شعبوں میں تاون کی یقین دہانی بڑھتا ہوا کرنٹ اکاؤنٹ اور بجٹ خسارہ چیلنج قرار وارل کپ دوہدار انیس کی ٹرافی کا پاکستان ٹور اسلام آباد کے اسکول میں رونمائی طالبات میں جوشو خروش راولپنڈی کے اسٹیڈیم میں ٹرافی کے درشن عبدالقادر اور کامران اکمل ٹرافی اٹھا کر لائے آج شاہ فیصل مسجد اور پاکستان مونیومنٹ کی سیر کرائی جائے گی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فوہ زیدی اور میں ہوں کہ رنہ افتاب آغاز کرتے ہیں بڑی خبر سے ایک اور جمعہ آیا نون لیگ پر سارا دن بھاری گزرا یہ سب نے دیکھا نیب نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو گرفتار کیا گرفتاری آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سکیم میں مبینہ کرپشن پر عمل میں آئی میاں شہباز شریف کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا سابق وزیر اعلیٰ کا آشیانہ سے حوالات تک کا سفر دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں جب یہ ہم ہاتھ ڈالیں گے کرپ لوگوں کے اوپر سب تیار ہو جائیں یہ شور مچائیں گے اور یہ شور ہر قسم کا مچائیں گے شہد سڑکوں پہ بھی آئیں جمہوریت بھی خطرے میں آ جائے گی سب سے پہلے کڑا احتساب کرنا ہے جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا اور مقروض کیا اللہ کے سامنے کرتا ہوں کسی قسم کا این آر او کسی ڈاکو کو نہیں ملے گا ایک ایک آدمی کو احتساب کے خورت میں وزیر اعظم عمران خان نے جو کہا کر دکھایا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نیپ کے شکنجے میں آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم اسکینڈل میں گرفتار کر لیا گیا اگر ہمارا احتساب کرنا تو بڑے شاک سے کرو پہلے اپنے گریبان میں جھنکو اگر میرے خلاف کسی بھی منصوبے میں ایک دھیلے کی کرپشن نکلے تو میں اگر زندہ نہ رہا تو قبر سے میری لاش نکال کر کھنے پھٹانگ جائے شہباز شریف سہ پہر تین بجے سفید رنگ کی گاڑی میں نیپ کے دفتر پہنچے بلایا تو صاف پانی کمپنی کی تحقیقات کے لیے تھا لیکن گرفتار آشیانہ ہاؤسنگ اسکینڈل میں کیا گیا اگر شہباز شریف کے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن نکل آئے تو میں ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا اگر قیامت پر میری ایک دھیلے کی کرپشن اگر ثامت ہو جائے تو قوم کا ہاتھ اور میرا طرح باہ شہباز شریف پر الزام ہے کہ آشیانہ اقبال کی کنسلٹنسی کی خدمات چھے گناہ مہنگا ریٹ دینے والی کمپنی کو سوپی گئی منصوبے کی سب سے زیادہ بولی لطیف اینڈ سنس نے دی مگر چند ماہ بعد ٹھیکا منصوب کر کے پیرہ گون بیلڈرز کی زیلی کمپنی کاسا ڈیولپرز کو ٹھیکا دے دیا گیا شہباز شریف میاں شہباز شریف کو آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں پیپرا قوانین کے خلاف فرضی پر گرفتار کیا گیا نیب نے تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی ہے نیب کے مطابق آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے خلاف پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ اور کاسا ڈیولپرز کی تحقیقات جاری تھی شہباز شریف نے بطور وزیرعالہ کمپنی کے بورٹ آف ٹریکٹرز کے اختیارات کا غلط استعمال کیا شہباز شریف کے معاملے میں ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد ملے ہیں انہوں نے فواد حسن فواد کے ساتھ مل کر لطیف ٹھیکے دار کا ٹھیکہ منسوخ کیا اور منظور نظر افراد کو دیا جس سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا مسلم نیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف کی گرفتاری نہ صرف افسوسناک بلکہ مزکا خیز ہے حکومت اپنی نا اہلی کا ملبا میاں شہباز شریف پر نہ ڈالے میاں شہباز شریف کی گرفتاری پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے میاں نواز شریف کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر میاں شہباز شریف نے خدمت امانت اور دیانت کی شاندار مثال قائم کی ہے پاکستان کے عوام غیر ملکی حکومتوں اور عالمی اداروں نے میاں شہباز شریف کے خدمات کا اطراف کیا ہے آج جو سلوک وہ مخالفین کے ساتھ روا رکھیں گے کل اس کے لیے انہیں بھی تیار رہنا چاہیے یہی نظام قدرت ہے حمزہ شہباز نے شہباز شریف کی گرفتاری کو نیازی نیپ گٹ جوڑ قرار دیا کہا گرفتاری دھاندلی زدہ حکومت کو حضم نہیں ہونے دیں گے انہوں نے سڑکو اور ایوانوں میں جنگ لڑنے کا اعلان بھی کیا جس کیس میں محمد شہباز شریف کو آپ گرفتار کیا گیا ایک پائی کا قومی خزانے کو نقصان نہیں ہوا نیپ کے ساتھ گٹ چوڑ کر کر جتنی گرفتاریاں عمل میں لانی ہیں لالے آپ کے دل میں چھپا ہوا بغض ہے وہ بے نتاب ہو رہا بات چودی صاحب کہتے ہیں کہ ابھی اور بھی بڑی گرفتاریاں مونی باتیں ہمارے جن نہیں نہیں ہیں عمران یعی صاحب آپ سے تو دو دن دھانا نہیں کٹا جا سکتا دل بڑا کریں کہ میرے سینے پر زخم نہیں ہے یہ جمہوریت کے سینے پر زخم ہے ابھی دھاندری کا زخم جو ہے وہ مندبل نہیں ہوا آپ نے دھانس بھی شروع کر دی یعی صاحب یہ زد چھوڑ دیں کہ شریف فیملی کے خلاف دھون کر کیسز لے کے آؤ دھاندری سے بنی حکومت کو ان گرفتاریوں پیچھے نہیں چھپا سکتے ہمارے حوصلے پس نہیں ہیں ایوانوں میں بھی جنگ لڑیں گے سڑکوں بھی جنگ لڑیں گے لیگی رہنما خواجہ سعاد رفیق نے میاں شاہباز شریف کو ضمیر کا قیدی قرار دے دیا کہتے ہیں کہ جس کی چین سے ترکی تک عزت ہے اسے گرفتار کیا گیا دھمکی دی کے اعتصاب کے نام پر انتقام حکومت کو مہنگا پڑ سکتا ہے شاہباز شریف شویر کا قیدی ہے کسی حزت چین سے لے ترکی تک کی جاتی ہے آج اُس کو جنگتار کیا گیا ہے امیر آزم خود یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ جانتے ہیں آگے کیا ہوگا اچھا زیادہ بچھوڑت انتقام ہم نے کبھی نہیں دیکھا مردنا خود بتا رہے ہیں کہ یہ انتقام ہے انتقام ہے یا انتقام ہے یا انتقام بیادہ دیر چل نہیں پائے گا جو جو اس انتقام کا حصہ بنے گا مقا فاتح عمل کا شکار ہوگا یہ انتقام ملک میں نفرت کی سونا می کو چنم دے سکتا ہے تو نفرت کی آگ گھر گھر کو لپیٹ پہ لے سکتی ہے ہم یہاں ہو یا ہم یہاں نہ ہو یہاں گوکر ساد رفیٹ بن جائے شہباز شریف کی گرفتاری پر لیگی رہنما پھٹ پڑے نیب کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیا شہباز شریف کی گرفتاری پر لیگی رہنماوں کی بھرپور مزمت مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگ زیب کہتی ہیں نہ اہل حکومت ملک میں افرہ تفریح چاہتی ہے بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی وارنٹ کے بغیر کسی کیس کے شباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے پارلیمان کی توہین ہے بلکہ ملک دشمنی ہے یہ سرسر ایک سیاسی انتقام ہے نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے عزمہ بخاری نے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا آج شہباز شریف صاحب کو جو نوٹس بھیجا گیا تھا نیب کی طرف سے صاف پانی کی انکواری کے لیے ریکارڈ کے ساتھ گئے تھے اور جب وہاں گئے تو ان کو آشیانہ کے اس کے اندر جو ہے وہ آریسٹ کر لیا گیا رانہ سناؤلہ کہتے ہیں شہباز شریف کی گرفتاری انتقامی کاروائی ہے یہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ گرفتاری ہے اور یہ انتقام کی بسترین بسترین وہ شکل ہے میں اس بات سے مطفق نہیں ہوں کہ لیے بیو ہے وہ انڈیپنڈنٹ ہے یا وہ انڈیپنڈنٹ کی کاروائی کر رہی ہے لیگی رہنماوں کا کہنا ہے قائدین سے مشاورت کے بعد آئندہ کا لاحے عمل تیہ کریں گے میاں شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد لہور میں لیگی کارکنان سڑکوں پر نکل آئے حکومت کے خلاف احتجاج کیا نعرے لگائے خواتین ورکرز بھی میدان میں آئیں اور ریگل چوک پر مظاہرہ کیا پارٹی صدر کی گرفتاری پر کارکن سراپے احتجاج نون لیگ کے متوالوں کو گرفتاری کی خبر پہنچی تو نیب آفیس کے باہر ہی نعرے بازی شروع کر دی مظاہرین نے سڑک بھی بلوک کی جو کچھ دیر بعد کھول دی گئی شہدرہ میں بھی مظاہرین نے ٹائر جلا کر شہدرہ چوک کو بلوک کر دیا کارکنوں نے نعرے لگائے اور گرفتاری کو سیاسی انتقام قرار دیا رائیون روڈ پر بھی نون لیگ کے کارکنوں نے مظاہرہ کیا اور کہا کہ وہ اپنی قیادت کے لیے آخری دم تک لڑیں گے ادھر فیروس والا میں سگیاں پل اور امامیہ کالونی میں بھی احتجاج کیا گیا نون لیگ کی خواتین کارکن بھی اپنے قائد سے اظہاری یک جہتی کے لیے باہر نکلی اور ریگل چوک پر مظاہرہ کر کے احتجاج ریکارڈ کر آیا مظاہرین نے کچھ دیر تک ٹائر جلا کر مالوک کو بلوک کیے رکھا بدنوانا ناصر کے خلاف کار روائیاں کسی صورت نہیں رکیں گی حکومت نے صاف صاف بتا دیا فواد چودری کہتے ہیں مزید بڑی گرفتاریاں بھی ہوں گی فیاضر حسن چوہان بولے اب لوگوں کو جمہوریت خطرے میں نظر آئے گی پی جی آئی رینوما کی پیشگوئی درست ثابت ہوئی فواد چودری کہتے ہیں گرفتاریوں کا سلسلہ رکے گا نہیں انہوں نے بڑے مگر مچوں کے گرفت میں آنے کا اشارہ بھی دے دیا پنجاب کے وزر اطلاعات کہتے ہیں بدنوانوں کے خلاف کارروائیوں کو جمہوریت کے خلاف سادش قرار دیا جائے گا فیاضر حسن چوہان کا کہنا تھا کہ شباز شریف کے خلاف نیب میں ایک دو نہیں کئی انکواریاں چل رہی ہیں خادم اعلیٰ کو خدمات کے سمرات ملنا شروع ہو گئے ہیں آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سکیم سکینڈل میں میاں شہباز شریف پر کروڑوں روپے کے ٹھیکے من پسند کامپنی کو دینے کا الزام ہے کیس کی تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں تابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سکیم کا اقتطاہ دوہزار گیارہ میں کیا اور دوہزار بارہ میں اس منصوبے کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا پنجاب لانڈ ڈیولپنڈ کامپنی نے سکیم کو لانچ کیا اور دعویٰ کیا گیا تاکہ کم آمدنی والوں کے لیے پنجاب بھر میں پات سال میں پچاس ہزار گھر اور فلیٹس تامیر کیے جائیں گی لوگوں نے اپنی جمع پونجی سب کچھ اس کیم میں چھوڑا ایک سٹھ ہزار شہریوں نے ایک سٹھ کروڑ روپے جمع کروائے پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اس شہباز شریف سے حکم پر کامیاب بولی لگانے والی کامپنی جو کہ میسرز چودلی لتیف اینڈ سنس تھی اس کا کانٹریک منصوب کر دیا گیا اور اس کی جگہ میسرز لاہور کاسا دیویلپرز اس کمپنی کو تھے کا دی دیا گیا کاسا دیویلپرز یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مبینہ طور پر حاجہ سادھ رفیق کی ہے یہ میسرز پیراغون سٹی پرائیویٹ لیمیٹڈ کی زیلی کمپنی ہے جو بسم اللہ انجینرین سرویسز پارکو اور چائنا گروپ پر مجھ سے مل ہے چیئرمن لڈی اے آہد چیما نے چودہ ارب روپے کے منصوبے کا تھے کا لاہور کاسا کمپنی کو دے دیا اسی تنہا پی ایل دی سی کو ہدایت کی گئی کہ آشیانہ اقبال پروجیک کی کنسلٹنسی سرویسز میسرز انجینرینگ کنسلٹنسی سرویسز پنجاب کو ایک تو بانوے ملین روپے میں دیے جائے جبکہ نیس پارک کے مطابق اس کی اصل لاغت پینتیس ملین روپے تھی جہاں صرف پینتیس ملین روپے منپسند کمپنی کو ٹھے کے دینے سے قومی خزانے کو اربو روپے کا نقصان ہوا اور پروجیک بھی ناگام ہو گیا یہی نہیں آشیانہ سکیم میں ہزاروں کنال زمین کی غیر قانونی الارٹمنٹ کا بھی الزام ہے فیصل آباد میں بھی آشیانہ ہاؤسنگ سکیم سے لاکھوں روپے کا ٹیکہ لگایا گیا کم آمدنی والے افراد سے کس طرح رقم بٹوری گئی بطار عبدالعہد اس رپورٹ میں کم آمدنی والے افراد کے لیے گھر کا سہانہ خواب ہی رہ گیا فیصل آباد میں آشیانہ سکیم کے نام پر عوام لٹتی رہی اشتہارات میں تین مرلے کے گھر کی قیمت گیارہ لاکھ نوے ہزار بتائی گئی مگر جب قبضہ دینے کا وقت آیا تو چار لاکھ روپے ڈیولٹمنٹ چارجز کا ٹیکہ لگا دیا گیا آشیانہ سکیم کا متاثرہ آتف مہنگا گھر ملنے پر گزشتہ حکومت کو کوستہ نہیں تھکتا مکمل ادائیگی تو جیسے دیسے کر دی مگر آتف کہتا ہے کہ گھروں میں میٹیریل اتنا ناکس ہے کہ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے اس کی چھتیں وغیرہ جو ساری بارش میں لیگ کرتے ہیں اس میں جو ریت کا استعمال ہوا ہے سیمٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس میں ابھی خوف آتا ہے گریب محنت کش زندگی بھر کی جمع پونجی لگا کر بھی اپنے گھر کا خواب پورا نہ کر سکا کیمرمین حافظ عویس کے ساتھ عبداللہ حد سما فیصل آباد آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں پہلے سے گرفتار فواد حسن فواد کا بیان میاں شہباز شریف کی گرفتاری کی بنیادی وجہ بنا دو جولائی کو اعتصاب عدالت میں پیشی کے دوران فواد حسن فواد نے کیا بیان دیا تھا اس رپورٹ میں جانیے قومی اعتصاب بیورو نے آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سکینڈل میں سابق وزیرعالہ پنجاب شہباز شریف کو گرفتار کیا ہے ذرائع کے مطابق شہباز شریف کی گرفتاری کی بنیاد فواد حسن فواد کے بیانات بنے ہیں جو انہوں نے نیب کو ریکارڈ کرائے فواد حسن فواد نے چھے جولائی کو نیب میں بیان ریکارڈ کرائے تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کا کام تو وزیرعالہ کے احکام کی پابندی کرنا تھا اور انہوں نے آشیانہ ہاؤسنگ منصوبے کا کانٹریک شہباز شریف کے کہنے پر منپسند فرم کو دیا فیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں سابق بی جی الڈی اے اہاتھ چیما بھی گرفتار ہیں اور اس سارے معاملے پر بات کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا اپوزیشن ریڈر کی گرفتاری سے دنیا میں اچھا تاثر نہیں جائے گا اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر بھی خوب لفظی گولہ باری کی دنیا میں ایک برا ایمریشن تو grandpa کا بات کرتے ہیں لیکن، لیکن امنی بھی چیز میں اچھا چیز دنیا پر بھی خوب لفظیشن میں پر بھی خوب لفظی شائف نیا حکومت مسالت کیا گیا ہے وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ حریب عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں خان ساتھ سو دن کے اندر ہی اندر پاکستان میں انقلاب لے آنا ہمارا جو نیا بجٹ پیش ہوا ہے نہ روزگار کا کوئی ذکر ہے نہ ان گھروں کا ذکر ہے پاکستان کے عوام اس نیا پاکستان کا پرانا بجٹ سے بہت مایوس ہوگا وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کہتے ہیں کہ میاں شہباد شریف نے سرکاری جہاز میں پینتیس کروڑ روپے کے سفر کیے جو ان کا حق نہیں تھا جاتی عمرہ میں دیوار اور دفاتر سرکاری خرچ پر بنائے گئے دبائی اور برطانیہ میں پاکستانیوں کی دس ہزار جائدادوں کا انکشاف ہوا ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا سن لیتے ہیں پینتیس کروڑ روپے کا جہاز صرف شہباد شریف صاحب نے استعمال گیا اب شہباد شریف صاحب کو نوٹس ہی چھو کیا جا رہا ہے لیڈر اف اپوزیشن کے ان کا استحقاق نہیں تھا انہوں نے یہ جہاز استعمال گیا وہ پیسے ری فنڈ کریں پنجاب حکومت سے بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ جاتی عمرہ کی دیوار بنائی گئی ہے ساتھ کے قریب وہاں پر چیز منیسٹر کے جو تھے وہ آفیسز بنائے گئے ہیں وہاں پر جو اخراجات ہوئے ہیں وہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری نہیں تھی لہٰذا وہ اخراجات جو ہیں وہ ان لوگوں سے واپس کیے گئے ہیں مشاہد اللہ خان صاحب ہم نے انہیں جو ہے وہ ایک تو علاج کا جو ہے وہ تو نوٹس دے رہے ہیں کہ آپ پیسے واپس کریں چوبن ہزار پاؤنڈ جو انہوں نے فرش کیا ان کے جو بھائیوں کی پرموشنز ہوئی صرف پی ایم ایل این کے دور میں اور بورڈ کے بغیر اس کے اوپر بھی اب انٹر ڈپارٹمنٹل انکوائری جو ہے اس کا حکم دیا جا رہا ہے صرف دو ملکوں کے اندر دس ہزار پراپرٹیز پاکستانیوں کی نکلیں ہیں اور ان میں سے بھی آٹھ سو پچکٹر ابھی تک ہم نے نکالے ہیں اس پروسس میں ساتھ ڈار صاحب کے دو اور فلائٹ نینڈل میں نکل آئے ہیں جو کہ پہلے اس کیس کا حصہ نہیں تھے فواد چودری اور مشاہد اللہ خان کے درمیان تھن گئی وزیر اطلاعات کہتے ہیں مشاہد اللہ نے علاج پر جو رقم خرج کی وہ تو واپس نکلوائیں گے لیکن رہنمہ بولے لیگی رہنمہ بولے فواد چودری ہوتے کون ہیں جو ان سے جواب مانگے بھرنیا کا آپریشن پاکستان میں معمول کی بات علاج بھی بہ آسانی ہو سکتا ہے خرچ بھی زیادہ نہیں لیکن نون لکھ کے سینیٹر اس کے لیے لندن گئے قومی خزانے کے لاکھوں روپے بے دریغ لٹا دیئے سما کے پروگرام آواز کے مذبان شہزاد اقبال نے سوال کیا تو مشاہد اللہ خان نے اطراف کر ہی لیا آپ کے علاج کی پیمنٹ حکومت پاکستان اور بہت ساری لوگوں گر کرتے ہیں جو آپریشن پاکستان میں چند ہزار روپے میں ہو جاتے اس کے لیے مشاہد اللہ نے خزانے سے نوے لاکھ روپے پھوک دیئے یہی نہیں لندن کے ہوتل میں ٹھہرے تو بل بھی خزانے سے ادا کیا گیا لیکن یہ جو میریٹ میں آپ کا سٹے تھا یہ پیسے کون تھے؟ یہ اسی نہیں آتا ہے نبھاری کیونکہ یہ جاتا ہے انبیسٹی کے پاس یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا ہے کچھ کیش بھی دیا جاتا ہے نہیں دیا جاتا ہے تھوڑا پہت دے دیتے ہیں وہ لیکن وزیر اطلاع فواد چودری نے نیوز کانفرنس میں صاف صاف بتا دیا سرکاری رقم کا ایک ایک پیسہ نکلوائیں گے مشاہد اللہ خان صاحب ہم نے انہیں جو ہے وہ ایک تو علاج کا جو ہے وہ تو بوکس دے رہے ہیں کہ آپ پیسے واپس کریں چوبر ہزار پاؤنڈ جو انہوں نے خرج کیا مشاہد اللہ بھی کہاں چھپ رہنے والے تھے بولے فواد چودری کون ہوتے ہیں جواب مانگنے والے کیا وہ نیب میں ملازمت کرتے ہیں؟ تمام باتوں کے بعد بھی سینیٹر مشاہد اللہ خان یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے پی آئی اے کا ایک روپیہ بھی اپنے اوپر خرش نہیں کیا حکومت انتقامی کاروائی کر رہی ہے بانی اہم کرم سمیت متحدہ کے دیگر رہنماؤں کے خلاف گھیرہ مزید تنگ ہونے لگا ہے ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کے اس اسلام آباد منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے عرفان الحق کی رپورٹ ایم کی ایم اختلافات اختیارات کی رسہ کشی اور مقدمات میں پھس کر رہ گئی بانی ایم کی ایم اور دیگر متحدہ رہنماؤں کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمات اب اسلام آباد میں چلیں گے ایف آئی اے نے ان سے دادے دشتگردی کراچی کی عدالت کو آگاہ کر دیا منی لانڈرنگ کے لیے خدمت خلق فانڈیشن کے ایکاؤنٹس استعمال ہوئے ایف آئی اے کے مطابق غیر قانونی ٹرانزیکشنز میں ارشد بہرا بابر غوری سمیت متعدد رہنماؤں ملویس رہے لندن میں بانی ایم کی ایم کی رہائشگاہ سے بھی پھاری رکوم برامد ہوئیں ایف آئی اے نے خاتوں کی چھان بین کے لیے متعلقہ بینک کو نیب ایف بی آر الیکشن کمیشن پاکستان سے رجوع کر لیا انصداد دہشتگڑی کے دالت نے کیس اسلام آباد منتقلی کے لیے نوٹیفیکشن طلب کر لیا ہے عرفان علاق سامہ کراچی سپریم کورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے اپنا بنی گالا کا گھر ریگولرائز کرانے کی یقین دہانی کرائی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ وفاق ترقیاتی ادارے کو سب سے پہلے وزیراعظم کے خلاف ایکشن لینا چاہیے ذلقنین اقبال کی رپورٹ بنی گالا میں غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات پر از خود نوٹس کی سمات چیف جسٹس ساکم نصار نے ریمارکس دیئے کہ معاملہ سپریم کورٹ میں عمران خان ہی لائے تھے سیڈیے کو سب سے پہلے ایکشن بھی وزیراعظم کے خلاف ہی لینا چاہیے عمران خان کے وکیل بابروان نے یقین دہانی کرائی کہ وزیراعظم اپنا گھر جلد ریگولر کرائیں گے اس پر چیف جسٹس نے پوچھا کیا وہ دستاوی ذات بھی سیڈیے کو دی جائیں گی جن کا نقشے سے کوئی تعلق ہی نہیں عدالت کو بتایا گیا کہ ہائی کورٹ نے ریگولرائزیشن کے لیے کمیشن بنانے کی ہدایت کی ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کمیشن بنا تو معاملہ کھڑے لائن لگ جائے گا ہائی کورٹ فیصلے کے حلاف درخواست آئی تو جائزہ لیں گے عدالت نے بوٹینیکل گارڈن سے متعلق سیرے التوا مقدمات کی تفصیل اور ادارہ ماہولیاتی تحفظ سے راول ڈے میں آلودگی کے حوالے سے ریپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی کراچی کے علاقے پی آئی بی کالونی میں گمشدگی کیس کا ڈراب سین ہوا لڑکی نے خود وقاس کے ساتھ جانے کے لیے اسرار کیا دعا کا اعترافی بیان قلم بند کر لیا گیا عدالت نے وقاس کو عدالتی ریمان پر جیل اور دعا کو دارالامان پھیج دیا مجھے اغوا نہیں کیا گیا وقاس کے ساتھ خود گئی تھی دعا نے عدالت میں صاف کہہ دیا سرجانی سے بازیاب ہونے والی دعا اور وقاس کو جوڈیشل میجسٹریٹ کے عدالت میں پیش کر دیا گیا صورتحال اس وقت دلچسپ ہوئی جب دعا کا اعترافی بیان قلم بند کیا گیا دعا نے ملزم وقاس کے ساتھ جانے پر اسرار کیا اور کہا میں وقاس سے شادی کرنا چاہتی ہوں اغوا کا الزام غلط ہے عدالت نے ستنہ سالہ دعا کو دارالامان اور ملزم وقاس کو عدالتی ریمان پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا مجھے سیٹر صاحب کا حکم ہے کہ ستنہ سال لڑکی گمر ہے اور لڑکا بھی لڑکا لڑکی کا نکاہ بھی نہیں ہوا ہے تو لڑکے کو لڑکی کو کسی بھی صورت کسی بھی صورت لڑکی کے ساتھ نہیں دے جا سکتا تفتیشی افسر کے مطابق لڑکی اگر ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتی تو اسے گھر بھیج دیا جاتا لڑکی گمچھدگی کے معاملے میں پی آئی بی کالونی میں احتجاج بھی کیا گیا جس کے بعد ایمکیم رہنما فاروق ستار اور دیگر کے خلاف پی آئی بی تھانے میں ہنگام آرائی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا ارفان الحق سما کراچی کراچی والے ہوشیار ہو جائیں صرف سٹریٹ کرمنلز ہی نہیں جیب کترے بھی سرگرم ہیں ہاتھوں کی ایسی صفائی دکھائیں کہ لوٹ کر لے جائیں اور خبر بھی نہ ہو بلدیا مدینہ کالونی میں کم عمر لڑکوں نے ایسا ہی کارنامہ دکھایا ہے اسی پر مزید بات کریں گے سما کے نمائندے احمر رحمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں احمر بڑی مہارت سے کان دکھا رہے ہیں یہ لڑکے جی بالکل یہ بلدیا اس کی مدینہ کالونی کی مارکیٹ میں لگے کیمروں کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو جیب کترے جو ہے وہ آتے ہیں ایک دکان پر ایک جیب کترہ جو ہے وہ بڑی ہوشیاری سے دکاندار سے باتیں کرنے میں مجبول ہو جاتا ہے کچھ خریداری کرنے میں جبکہ دوسرا جو ہے وہ وہاں پر آئے ہوئے ایک خریدار کو جو ہے وہ بہ آسانی سے اس کی جیب سے والیس نکالتا ہے اور فرار ہو جاتا ہے متاتد کمپلین اس وقت بلدیا ٹاؤن سے وہ آ رہی ہیں شہریوں کی انہی جیب کترے سے متعلق ابھی پولس ان کے حوالے سے کوئی معلومات جمع نہیں کر سکی ہے کہ یہ کون ہیں لیکن اب شہریوں کو مزید ہوشیار ہونا پڑے گا کیونکہ صرف یہی نہیں بلکہ یہ جیب کترے اور ان طرح کے مختلف جیب کترے اس وقت شہر میں سرگرم ہیں سکیٹ کرمنل کے ساتھ ساتھ جیب کترے بھی شہریوں اس کا سامان جائے وہ اسی طرح لوٹ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا تفصیلن آگاہ کرنے کے لیے احمد رحمان خان کراچی کا علاقہ شیر شاہ یہاں گھر میں موجود سلنڈر پھٹ گیا میاں بیوی دو بچے جھلس گئے زخمی ہو گئے مزید بات ہوگی سما کے نمائندے یاسر حسین ہمارے ساتھ ہیں یاسر زخمیوں کو اسپتال پہنچایا گیا ان کی حالت کیسی ہے جی بالکل دیکھیں چاروں زخمیوں کو سفرہ اسپتال پچھا جیا گیا ہے زخمیوں کی حالت اب کچھ بہتر ہے جبکہ یہ شہر شاہ آلم کی روڈ کے قریب جو ہے دھماکہ ہوا تا فلنڈر تھا جس میں یہ چاروں زخمی ہوئے تھے زخمیوں میں میاں بیوی اور دو بچے ہیں جن میں عزیز الرحمان مریم عویز اور حفظہ شامل ہیں جی یاسر بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا کراچی میں سرکاری کارٹرز خالی کرانے کے خلاف مکین ایک بار پھر بپھر گئے گارڈن اور پیپلز چورنگی پر شدید احتجاج کیا کراچی کے سرکاری کارٹرز کے مکین ایک بار پھر سڑکوں پر آئے مظاہرین نے نعرے بازی کی باکسن کارٹرز کے مکینوں نے گارڈن میں احتجاج کیا اتن مارڈن کارٹرز کے مکینوں نے پیپلز چورنگی پہنچ کر در نہ دیا مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ انہیں سرکاری کارٹرز سے بے دخل نہ کیا جائے بلوچستان اسمبلی میں ارکان نے نئے انیف سی ایوارڈ کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں صوبے کو آبادی، رقبہ، غربت، پسماندگی اور وسائل کی بنیاد پر فنڈز پراہم کیے جائیں رپورٹ کر رہے ہیں نورل آریفین بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں انیف سی ایوارڈ میں تاخیر اور وسائل کی تقسیم پر بحث کرتے ہوئے ارکان کا کہنا تھا کہ انیف سی ایوارڈ کی تقسیم منصفانہ نہیں جس سے صوبے کی پسماندگی میں اضافہ ہوا ہے کبھی بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ نہیں کہا کہ آپ بلوچستان کا سب سے خوبصورت عصہ ہیں آپ پاکستان کا سب سے امیر ترین عصہ ہیں ہم آپ کو گانٹ نہیں دیں گے ہم آپ کو انصاف دیں گے وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے کہا کہ انیف سی ایوارڈ کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کے سامنے بلوچستان کا کیس موسر انداز میں پیش کریں گے ہمیں جو تجویزیں آپ نے دی ہیں جن کا ہونا ہمارے کم از کم ہماری طرف سے ان کا ادھر بولنا بہت ضروری ہوگا انشاءاللہ ہم ان کو کنسیڈر بھی کریں گے اور آگے رکھیں گے بھی ضروری اسمبلی ارکان کا مزید کہنا تھا کہ تین سال سے ایوارڈ کا نہ ہونا آئین کی سرہ سر خلاف ورزی ہے وفاقی حکومت جلد نئے ایوارڈ کا اعلان کرے کیمرمن شہزاد انور کے ساتھ نور لارفین ساما کوئٹا الخیر فاؤنڈیشن یوکے کی جانب سے ڈیمز فنڈ کے لیے ایک کروڑ اوپے کا چیک چیف جسٹس آف پاکستان کو دیا گیا چیرمن الخیر فاؤنڈیشن کے امام قاسم رشید نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ساقب نصار سے ملاقات کی اس دوران امام قاسم رشید نے چیف جسٹس کو ڈیم فنڈ کے لیے ایک کروڑ اوپے کا چیک دیا اس دوران ابو الخیر آزاد اور سربرا مجلس علماء پاکستان بھی ملاقات میں موجود تھے گیس کی قیمتوں میں اضافہ نے نانبائیوں کو قیمتیں بڑھانے پر مجبور کیا بڑتی مہنگائی پر شہری پریشان ہے ملتان سے دیکھئے راشد حمید کی رپورٹ گیس کی قیمت میں اضافہ عوام پر ایک اور بم گر گیا کمرشل گیس کی قیمت بڑھتے ہی ملتان کے نانبائیوں نے کمر کس لی فی روٹی دو سے تین روپے مہنگی کرنے کا فیصلہ کر لیا مہنگا تو کرنا پڑے گا دو سے تین روپے بڑھائیں گے اسے فوری بڑھانے پڑھیں گے اس کے ایک طرف گیس کی لوڈ شیڈنگ تو دوسری جانب بڑھتی قیمت شہری بھی مہنگائی کا سوچ کر پریشان ہے ظاہر ہے ہر چیز مہنگی اور یہ نانوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ابھی آپ دیکھیں کہ جو روغنی نان پہلے دس روپے کا ملتا تھا وہ بارہ کا ہو گیا ممکنہ اضافہ کے بعد سات روپے میں ملنے والی روٹی نو سے دس روپے کی ہو جائے گی گیس کی قیمتوں میں اضافہ نے شہریوں سے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی چھین لیا ہے کیمرمن اکمل خوکر کے ساتھ راشد امیل سما ملتان سین جی کی قیمت میں اضافہ نے رکشہ ڈرائیورز کی پریشانیاں بڑھا دی ہیں کام ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے سونیا شہزاد کی رپورٹ سین جی کی فی کلو قیمت میں بائیس روپے کا اضافہ رکشہ ڈرائیورز بھی سخت پریشان ڈرائیورز کہتے ہیں سواریاں پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی کام نہ ہونے کے برابر ہو گیا کاروبر تو ویسے ہے بھی نہیں اور سین جی بھی اتنا مہنگا ہو گیا کہ مطلب کاروبر اتنا مرنی ہوتا ہے اچھا جہاں بھی سواری لگتے ہیں تو وہاں سے کافی خالی خالی گھومتے ہیں ابھی سین جی بھی مہنگی ہو گئی ہے کہاں سے جو پہلے کرایا ہوتا تھا اس سے بھی کم ملتا تھا ابھی ظاہر سین جی مہنگی ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے اب تو وہ کرایا بھی نہیں ملے گا ہم لوگوں کو شہریوں کو بھی زائد کرایا ستانے لگے ہیں رکشے والے کے سین جی مہنگا ہو گیا ہے تو ہم اتنا کرایا لیں گے وہ ہم سے کم پیسے لیتے ہی نہیں ہیں جب گیس مہنگا ہو جائے گا تو ہمارا کرایا بھی بڑھے گا جو کہ ابھی بھی ہم کو اتنا مہنگا لگتا ہے تو آگے جا کر تو ہمیں اور بھی بوجھ دے گا وہ سین جی کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں کرائے بھی بڑھا دیے گئے ہیں ایسے میں مہنگائی کا طوفان شہریوں پر کہل ڈھا رہا ہے کیمرمن محسین علی کے ساتھ سونیا شہزاد سماد کراچی کراچی میں گرین لائن بس منصوبے کا تعمیراتی کام شہریوں کے لیے دردس سر بننے لگا اہم ترین شہرہ ایمیجنہ روڈ اس کا ایک ٹریک بند ہوا تو سولجر بازار شہرہ لیاقہ تاغہ خان روڈ اور نشتر روڈ یہاں بدترین ٹرافک جیم رہا اور ایسے میں دولہ بھی پھنس گیا خرشید عالم کے رپورٹ کراچی والوں کا نیا امتحان مصروف ترین شہرہ ایمیجنہ روڈ کا ایک ٹریک بند بجہ دو دار سولہ میں شروع کیے جانے والا گرین لائن منصوبہ ایلانات اور پھر تاریخ پہ تاریخ ملتی رہی لیکن گرین لائن منصوبہ مکمل نہ ہو سکا کیا پری سینما سے نمائز جانے والا ٹریک کو بند کیا گیا تو سب سے ہی جام ہونے والا ٹرافک رات تک بہال نہ ہو سکا گھنٹو گالیاں تبیل کتار لگائے سڑکو پر پھسی رہی تقریباً دائی سے تین گھنٹے ہو گئے اور یہ سارا مسئلہ جو انہیں ٹریپک والوں کی وجہ سے بھارات لے کر جانے والا دھولا بھی بے بس نظر آیا بار بار سسر کا فون آیا لیکن بیچارہ کچھ نہ کر پایا ٹرافک پولیسہ مطبادل لوٹس کا اعلان تو کیا لیکن سولجر بزار شارعہ لیاقت آخان روڈ اور کوئیڈر 3 نشتر روڈ پر بدترین ٹرافک جام رہا جبکہ شارعہ فیصل پر بھی ٹرافک کا شدید دباؤ رہا کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر خودشید عالم کے ساتھ سلمان احمد سما کراچی وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور کوئیٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما موسیقی